موسیقی جی دوستو ایکسائٹمنٹ لیول بیلڈ ہوگی ہے میں آپ کو وہ نسخے بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کا فیس بک پیج اپسکیل ہو سکتا ہے برینڈنگ ہو سکتی ہے اور آپ جناب علی فری لینس کام سوشل میڈیا فیس بک ان پرٹیکلر اس سے بھی لے سکتے ہیں تو آئیے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیس بک کے اندر کیا گیدڑ سی گیا کونسی ایسی چیتے والی بات ہے کہ وہ لپٹ چپٹ کے سارے کے سارے کلائنٹس کو گھیر لیتا ہے ہم تو فیس بک کو ایک ہی طریقے سے جانتے رہے ہیں آج تک وہ یہ کہ اپنے دوست کو ڈھونڈا سرچ کر کے اس کو ایڈ کیا اس کے ساتھ اس کی تصویروں پر کمنٹ کیا اپنی تصویریں دالیں کچھ تھوڑی بہتی تعریفیں اپنی کرا لیں کچھ اپنا حال سنایا کچھ ان کا حال جانا اور بس فیس بک اسی کام کے لیے رہ گیا لیکن فیس بک کے پیج کو اپسکیل کرنا جس میں آپ صرف اپنے برینڈ کی بات کرتے ہو آپ اپنے بزنس کی بات کرتے ہو اس پر جو فرس و فور مورس امپورٹنٹ ٹھنگ ہے تیم یوزیج آف پوسٹ دیکھئے اگر ہم کسی بھی بیوریجز کی بات کریں ہم کسی بھی بگ کمپنی کی بات کریں تو فوراں ہمارے ذہن میں ان کا لوگو اور لوگو کا رنگ آ جاتا ہے ایسا ہے نا اگر ہم کسی سوفٹرنگ کی بات کریں یا اگر ہم کسی ٹی کی بات کریں یا ہم کسی کمپنی کی بات کریں تو لوگو کے ساتھ ساتھ اس کا کلر کمبینیشن بھی ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے دوستو اسی چیز کو برینڈنگ کہتے ہیں فیس بک کی پیج کی پیجی کی بات کریں نا فیس بک پیج کی جو برینڈنگ ہے نا وہ سیمیٹرائزڈ ہونی چاہیے وہ یونی فارم ہونی چاہیے یعنی کہ آپ جو پوسٹ ڈال رہے ہیں اگر آپ اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ بات کریں which is you could be a content writer you could be a graphic designer you could be a web developer you could do e-commerce you could do digital marketing imagine if you are offering one of these services پہلی چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ سمیٹری رہنی چاہیے آپ کی پوسٹ میں سمیٹری کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ کلر یوزیج کر رہے ہو in order for people to resonate your post with your brand آپ کے وہی کلر پکچرز اور پوسٹ پر یوز ہونے چاہیے جو آپ کے لوگوں کا کلر ہے اچھا مسال کے طور پہ آپ نے تین چاہ ٹیمپلیٹس بنا لی انہوں نے کو آپ repeat کرتے ہیں اپنے services کے بارے میں بات کرنے کے لیے مسال کے طور پہ میں میں ایک graphic designer لوں اور میں دن کی ایک پوسٹ ڈال دیتا ہوں facebook page پہ کہ do you need a graphic designer here I am اور میں نے اپنی تصویر کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک image بنا دیا اب لوگوں تک وہ image کیسے جائے گا لوگوں تک وہ image ایسے جائے گا دوستو کہ over a period of time when people begin to see کہ آپ روز اپنی پوسٹ ڈال رہے ہیں facebook page پہ اگر کوئی پوسٹ پسند آگی تو آپ کے دوست وغیرہ share بھی کر دیں گے اب آپ دوست کو کیسے share کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے facebook page پہ کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں تو اس کا پہلا share تو آپ نے خود کرنا ہے اپنی پروفائل میں یعنی کہ میں ہشام سرور اگر بین گرو پہ کوئی پوسٹ ڈالتا ہوں تو اس کو میں share کر لوں اپنی پروفائل پہ پھر میں اپنے دوستوں کو request کرتا ہوں کہ آپ بھی share کریں یہاں اس کا کچھ اپنی پروفائل شروع سبتا ہے یہاں بھی investering کوئیا ہے اب جنرل آڈیوز کو پبلک کو کیسے پروموٹ کیا جائے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے سہسان طریقہ ہے ہاشٹاگز ہاشٹاگز کا use کرنا ہے آپ نے اپنی پوسٹ پہ سمیتری رہنے چاہیے پوسٹ پہ یہ یاد رہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پوسٹ نیلی ہے تو دوسری پی لی ہے نیلہ پیلا کالا نیلا خدا واسطہ یہ نہ کرنا سمیٹری رکھنا یونی فارم رکھنا اپنی پورس کو لیکن ہیش ٹیک یوز کیجئے اگر میں نے گرافک ڈیزائنر کی اگزامپل دی ہے تو ایز ای گرافک ڈیزائنر ہیش ٹیک گرافکس ہیش ٹیک گرافک ڈیزائنر ہیش ٹیک گرافک ڈیزائن سروسز یہ بہت ضلوری ہے کہ آپ اس کو اس طرح ہیش ٹیکس کو ایکسپلور کریں اگر آپ پیج کے اوپر سرچ کا جو بار ہے اس پہ ہیش ٹیک گرافک ڈیزائنر لکھیں گے تو آپ کو بے تہاشا ایسے ٹیکس نظر آ جائیں گے اور دنیا بھر کے ایسے سروسز پروائیڈر نظر آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہیش ٹیک ایک پرٹیکلور طریقہ ہے کسی سروس کسی پروڈکٹ کسی بندے کے بارے میں جاننے کے لیے ایک ایکسرسائز دے رہا ہوں فیس بک پیج پہ سرچ پہ ہیش ٹیک بینگ گروو لکھئے آپ کو بینگ گروو یعنی کہ میرے ان پرٹیکلور اتنے زیادہ کورٹ سے نظر آئیں گے کہ وہ پوری دنیا میں شیئر ہوئیں اسی طریقے سے میں نے اپنی ریپوٹیشن بیلڈ کی اور میرا پیج بڑھتا رہا یہ پہلی بات ہو رہی ہے پوست کی جس کے دو ویز ہوتے ہیں اے بائی آسکنگیور فرنڈز تو پرموڈیور کانٹینٹ اور دو بائی آسکنگیور فرنڈز آپ کو بہت ساکتے ہیں ایک وقت آئے گا اور بہت جلدی آجاتا ہے ویسے میں بتاؤں میں اگر یہاں پہ یہ کلیم کروں کہ گھنٹوں کے اندر یہ معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے بڑے خوش ہو رہے ہو واہ بڑے شارٹ کٹ مل گیا ہے جلدی جلدی لیکن کام بھی کرنا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ چیک کر گے بتائیے کہ اگر آپ ہیشٹیک بینگ گرو لکھتے ہیں یا آپ ہیشٹیک ہشام سرور لکھتے ہیں without any gap in between تو آپ کو کیا نظر آتا ہے آپ کو سب برینڈنگ نظر آ جائے گی اب آپ اگر جائیں بینگ گرو کے پیج پہ یہ میرا بینگ گرو کا پیج ہے اس پہ پکچر سیکشن پہ آپ کلک کریں 99 فیصد آپ کو ایک ہی ٹیمپلیٹ نظر آئے گی اس پہ میرا لوگو بھی لگا ہوا ہے بیکاوز یہ سیمیٹری ہے یہی وہ سیمیٹری ہے جس کی میں بات کروں یہی وہ سیمیٹری ہے جو آپ نے فالو کرنی ہے اپنے پیج پہ پھر اب اپنی سرویسز کے بارے میں بات کیجئے اپنے بارے میں بات کیجئے کہ جناب میں گرافک ڈیزائنر ہوں میں کانٹینڈ رائٹر ہوں میں ویب ڈویلپر ہوں میں ای کامرس سپیشلسٹ ہوں مجھے ہائر کرو مجھے کام دو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا ٹیمپلیٹ بنانے کے لیے پوسٹ کا یوزیج بہت ضروری ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا ایک فری طریقہ آپ اپنی پوسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں ایک پیڈ طریقہ بھی ہے اور وہ بھی بہت ہی سستہ ہے کہ اگر آپ نے پیج میں اپنی پوسٹ کو فیس بک کی مارکٹنگ ایڈورٹیزمنٹ یوز کرتے ہوئے صرف پانچ ایک ڈالر پانچ سو رپے بھی لگائے اور اس کی آرڈینس ورلڈ وائٹ سیٹ کر دی یا کسی ایک پرڈیکلور کنٹری پہ سیٹ کر دی یقین جانئے وہ پیج پہ آٹومیٹکلی انڈیریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ بیکاوز اف یور پوسٹ بی اٹا پیڈ پروموشن بی اٹا انپیڈ پروموشن آٹومیٹکلی اٹھا پیڈ پروموشن اٹھا پیڈ پروموشن آٹومیٹکلی لائکس اور فالوورز اور کی چاہیدہ تھو نو یہی تو سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے یہی تو سیمپل میٹس ہے یہی تو وہ بیسک فنڈمنٹل رول ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیج بڑھتا ہے یہ جو آپ پیج دیکھتے ہو نو ون بیلین فالوورز فائیو ملین فالوورز ٹین ملین فالوورز وہ صرف کانٹینٹ اور پوسٹ کی وجہ سے پروموٹر تھے ہیں